جل سمپدہ اور اس کی آشکتہ کی پورتی کے بارے میں جانے بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پورے پتھاری کھیتر میں اس آشکتہ کو ویجہ نیور کے شاسکو نے بکھو بھی پورا کیا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کلے بندیاں تتھا سڑکیں کلے بندیاں تتھا سڑکیں دیکھیں گے کلہ بندی نہیں لکھا ہے کلے بندیاں لکھیں یعنی ویجہ نگر سامراج جو تھا اس میں کئی کلوں کی کئی پنگتیاں تھیں یہ پنگتی بدھ ایک کے اندر ایک کلے بنے ہوئے تھے عبدالرزاک نے تو کہا ہے جو فارس کا راجدود تھا کہ کلوں کی سات دیواریں وہاں تھی سات پنگتیاں تھی کلپنا کر سکتے ہیں کہ وہاں کھیتر سرکشا کی درشت سے کتنا مضبوط ہوگا اور ویرودھیوں کے لئے کتنا درگم بنا دیا گیا ہوگا بہت چدر تھے بہت مضبوط تھے آخر یہ سات پنگتیاں بنائی کیوں اس کا کچھ ویورن جو اپلبد ہے اس میں ایسا کہا جاتا ہے ایسا ویورن ہے کہ کھیت جتے ہوئے کھیت باگ بگیچے شاسکی امارتیں یہ سب کلے کے اندر ہی تھی کھیتوں کا کلوں کے اندر ہونا ایک سوائم میں ایک نئی بات تھی اور جو یہ کلے بنے ہوئے تھے جنگل بھی اس کے اندر لائے گئے تھے یعنی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ کتنے وشال یہ کلے ہوں گے جہاں تک ان کی لمبائی چوڑائی کی بات ہو جو اپنے اندر جنگل بھی سماہت کرتے ہیں بگیچے بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کھیت بھی اچھا کھیت کیوں اندر ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے یہ جان لیں کہ جو کلے بنے تھے یہ فناکار پتھروں سے بنے ہوئے تھے فناکار پتھر جس میں جن کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ اپنے ستھان پر ویسے ہی اثاوت لگ جاتے ہیں اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو اس پر فناکار پتھروں کے ٹکڑوں کا اپیوک کیا گیا جو سوائم جڑ کر ایک دوسرے سے ٹکے ہوئے ہیں کھیت کی گھیرہ بندی کی جہاں تک بات میں نے کی تو عبد الرضاق کا کہنا ہے کہ پہلی دوسری اور تیسری جو دیوالیں تھیں کلوں کی وہ دیوالوں کے بیچ میں جھٹے کھیت تھے اس کے بعد بگیچے تھے اور اس کے بعد آواز تھے ڈیمنگو پیس تو ایک قدم اور جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلی کلے بندی سے شہر ابھید بنا دیا گیا تھا پہلی ہی کلے بندی سے یعنی جو کلہ اور شہر اس کے بیچ کی دوری اتیادک تھی اور اس دوری میں لگاتار کھیت تھے بگیچے تھے اور ساتھی کلوں کی اندیواریں بھی تھی اس پرکار یہ سنشت کیا گیا تھا ویجہ نگر شاسکوں کے دورا کہ ویروضیوں کا اندر آنا کلے کے اندر آنا دوبھر کر دیا جائے تو نشت کر دیا جائے کہ بہت درگم پکڈنڈیاں بہت درگم ان کے لیے یہ ستھل ہوگا آنے کے لیے پہلے جو ڈیمنگو پیس کہتے ہیں کہ پہلے سے تو کھیت کھلیہانوں کو گھیرا دوسرے سے بگیچے کو گھیرا اور تیسری کلے بندی سے نگر کے آنترک کیندر کو جو نگر کے اندر کا جو کیندری حصہ ہے اس کی گھیرا بندی کی گئی اور بعد میں پھر اس کے بعد شاسکی کشیتر کی گھیرا بندی ہوئی تو اس پرکار ایک کے اندر ایک کئی پنگتیوں میں کلے کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی تاکہ یہ ابھید بن جائے یہ کلے ابھید ہو جائیں ویجہ نگر درگ میں پرویش کے لیے بہت سرکشت پرویش دوار ہے اس پرویش دوار سے شہر تک سڑکیں بنائی گئی ہیں یہ پرویش دوار بھی ویجہ نگر ستھاپت کلا کے بڑے انوٹھے پرمک نمونے ہیں اور ان میں مہراب اور گمبت کا بھی اچھا پریوک کیا گیا ہے ویجہ نگر میں سڑکوں کا جال بھی بچھا ہوا تھا ایسا مانا جاتا ہے یہ سڑکیں پرویش دوار سے نکلتی تھیں اور کئی سڑکیں تو ایسی تھیں جو پرویش مندروں کے پرویش دواروں سے گزرتی تھیں سڑکوں کے دونوں اور بازار ہوا کرتے تھے ان سڑکوں کو پہاڑوں سے بچا کر بنائے گیا گھاٹیوں سے نکالا گیا تاکہ پہاڑوں کو بچائے جا سکے یا سمبھوت اس سمیں کی تقنی کی دکتوں سے پار پایا جا سکے یہاں سوال یہ آتا ہے کہ آخر کرشی بھومی کو انہوں نے گھیرا کیوں تاکہ یہ ایک کسی انہی جگہ ایسے وہ دہارن شاید نہیں ملتے لیکن ان کے ویدیشی آتریوں کے ویورنوں کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ویجائے نگر کے لوگوں نے اس کی گھیرا بندی مولت سرکشہ کی دشت سے کی ہوگی یدی کھیتوں کو اندر لے لیا گیا بھگیچوں کو اندر لے لیا گیا تو یہ سنشت کیا گیا کہ یدی باہر کسی ویوروڈیوں نے قلعے کو گھیر لیا ہوگا تو بھی اندر کے کھیتوں سے ملنے والا خادیان اندر کے نواسیوں کے لیے سینکوں کے لیے راج کی پریواروں کے لیے پریابت ہوگا اب کچھ سمیہ تک کے لیے جو بہمینی کنگڈم ہے بہمینی کنگڈم کی چرچہ بہمینی سامراجی کی چرچہ کرتے ہوئے نکتن لکھتے ہیں جو وہاں آئے تھے کی بیدر میں بھی اسی طرح کی سرکشہ پردان کی گئی تھی جس میں کھیت کھلیہان آدھی اندر تھے تو ایسا سنبھاؤ ہے کہ ویجہ نگر کے شاسکوں نے بیدر کے اس سفل ادھارن کو اتارنے کی اکیلنے کی اپنے ہاں کوشش کی ہو اور اسی پریپریکش میں انہوں نے کھیت کھلیہانوں کو بھی کلے بندی کے مادھیم سے گھیرنے کی کوشش کی اتارنے کی اتارنے کی اتارنے کی اتارنے کی اتارنے کی شہر کم یا نا ملنے کی اتارنے کی نکالا ہے اتارنے کی ملان کھاتی ہیں اس کے بعد ہمپی میں اپلاد مندروں کے منڈب جو ہیں وہ بھی مکبرے اور مسجد کے اس سے ملان کھاتے ہیں اور اس پرکار ان کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں کے ستھاپت میں ستھاپت کلا میں ایک کچھ مہتپون سمان ملان کھاتے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سامانی لوگ چھپر والے کچھے گھروں میں رہتے تھے اور چونکہ یہ کچھے گھر تھے اس لیے ان کے استھتو کے ساکش بھی اب اپلاد نہیں ہیں چولہویں صدی میں پرچگالی یاتری باربوسا جس کا جکر پہلے کر چکے ہیں اس نے سامانی لوگوں کے آوازوں کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں کے انعی آواز چھپر کے ہیں پر پھر بھی سردھر ہیں مضبوط ہیں اور ویافسائے کے آدھار پر کئی کھلے ستھانوں والی لمبی گلیوں میں ویافسط ہیں تو اس کی نظر میں مکان تو چودھر تھے لیکن چونکہ کچھے بنے ہوئے تھے اس لئے آج ان کے اوشیش کچھ ایسے دشتگوچر نہیں پورا تطوید سرویکشن سے اس نشکر پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو جگہ ہیں یہ پوری طرح شاید پوجہ ستھل کے روپ میں کی جاتی رہی ہوں گی اور یہاں پہ بہت سارے مندر رہے ہوں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوں گے اتنے سارے چھوٹے مندروں کا ہونا اور پوجہ ستھل کے سمبھاؤنہ کا ہونا انیک سمبھاؤنہ کا ہونا اس بات کی اور بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید سب ہی سم پردائے کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور اپنے اپنے لئے مندر آدھ کا نرمان کرتے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاسکی سنرکشن ان سب سمدائیوں کو ملا ہوا تھا یعنی کسی بھی سمدائے کے ہوں کسی بھی سمدائے کے ہوں انہیں اس بات کی ستنطہ تھی کہ وہ اپنے اش دیوتا کے مندر آدھ کا نرمان کر سکیں ان کے لئے پوجہ کر پوجہ ستل بھی نردھارت کر لیتے تھے سو یہ ویجای نگر راجاؤں کی ایک طریقے سے دھارمک سہشنطہ کا پریچائک ہے مندروں کا استطف پوجہ کے لئے تھا ارچنا کے لئے تھا اس کے علاوہ مندروں سے جڑے ہوئے جلاشے کا پانی بھی لوگوں کے اپیوگ میں آتا تھا تدکالین جل آوش کتا کی پور تھی جیسا میں نے پور میں بتایا تنگ بھدرا ندی سے ہونے والے جلاشے آدھی سے ہوتی تھی جو پانی پراکرط کنڈ میں ایک اطریت ہوتا تھا اس کے علاوہ مندروں کے جلاشے کوئیں اور اس کے بعد برسات کا پانی کا سنچے کر لینا یہ بھی کچھ جریے تھے جس سے کی تدکالین جل آوش کتا کی پورتی کی جاتی تھی چلیے اب چلتے ہم ہمپی کے راجکی کیندر کے بارے میں کچھ جان نے راجکی کیندر یعنی جہاں سے کیندری ستہ کا سنچالن ہوتا تھا یا جہاں سے کیندری ستہ راجکی سنچالن کرتی تھی بستی کے جو یدی وجہ نگر کا نقشہ دیکھیں تو اس کے دکشن پش چم میں شاید یہ راجکی کی کیندر تھا اور اسے کچھ لوگوں نے شاہی کیندر کا نام دیا شاہی کیندر آشر اس بات کا ہے کی پورا تتوید اسے شاہی کیندر کو یہ روپ میں اتنا سویکار نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہاں پہ ساٹھ سے زیادہ مندر پائے گئے ہیں اتنے زیادہ مندروں کا نرمان جس کسی ایک ستھل میں ہو وہ شاہی کیندر کیسے بنے گا بشرت ان مندروں سے نشکرش یہ نکلتا ہے کہ شاید اتنے مندروں کے قارن یہ ستھا کا کیندر نہیں رہا ہوگا اور جو نام دیا گیا ہے شاہی کیندر ایک نشپکش ادھیان کے آدھار پر ترک کے آدھار پر یہ بات تو اچھت لگتی ہے کہ شاہی کیندر شبد جو ہے وہ شہر کے کسی ایک بھاگ وشیش کے لیے کیا جاتا رہا ہوگا یہ راجکی کیندر شاہی کیندر یہ ہمپی کے کسی ایک خاص خیطر کے لیے کیا جاتا رہا ہوگا اس جگہ کے لیے نہیں جسے دکشن پسچم میں دیکھا گیا اور جہاں پہ ساٹھ سے زیادہ مندر ملے ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ دھرم اور دھرمک ورگوں کی ویجی نگر سامراج کے راجنیت ساماج اور آرث دیون میں بڑی مہت پورن بھومکہ تھی دھرم کی دھرم کا کٹھور پالن اس کا جو صدحان تھا یہ ویجی نگر سامراج کا ایک پرمک انگ تھا ایک ان کا تکشن تھا ان کی ایک وشیشتتہ تھی دھرم کی کٹورتہ ویجی نگر کا ایک وشیش گن بھی تھا یہاں کے شاسک ان دیو سلو میں پرتیشت دیوی دیوتاؤں سے سمبند کے مادھیم سے اپنی ستتہ کو ستھاپت کرتے تھے اور اس کو ویدتہ پردان کرنے کا پریاس کرتے تھے یعنی مندر سے ان کے جو سمبند ہیں دیوی دیوتان تک انہیں لے جاتے ہیں اور انہیں جو گدی ملی ہے ستتہ ملی ہے اس کی ویدتہ اسی آدھار پر ہے اس لیے مندروں اور سمپردائیوں کو سندرکشن پردان کرنا ان کی پرشاسنی نیتی کا ایک اتیادک مہتپون انگ تھا کنطو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ویجین اگر کے لگ بھک سبھی شاسکوں نے دھرم سہیشن نیتی کا پالن کیا انہوں نے بینا کسی بھید بھاؤ کے سبھی مندروں کو اندان بھی دیا اور جیتھا میں نے بتایا یہ تو ہندووں کے انتر گتھی سبھی دھرموں کو ہندووں کے سبھی جو سمودائے تھے سبھی طرح کے مندر تھے اس کو تو اندان دیا ہی یہ لوگ اتنے سہیشن تھے دھرم سہیشن کہ بہمنی ونش کے اسلام ہونے کے باوزود بھی اس کے ساتھ انہوں نے ایسا قطعی پریاس نہیں کیا کہ ان کے سمبند اسلام شاسکوں سے بگڑیں الٹا انہوں نے اچھے سمبند بنانے کی چیشتہ کی پرات تت ویدو نے یہاں جو ہم نے شاہی کیندر کی بات کی ہے وہاں پہ لگ بھگ تیس بھونوں کو بھی دیکھا ہے اور اسے محل کہا ہے یہ شاہی کے اندر میں اپلا یہ جو تیس سنرچ نائے دکھتی ہیں اس کو انہوں نے محل کا نام دیا ہے اور یہ سنرچ نائے اپی شاکریت کافی بڑی ہوا کرتی تھی آکار میں بہت وشال ہوتی تھی تتھا ایسا مانا جاتا ہے ان کا اپیوگ انشتھانک کاریوں کے لیے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ کافی وشال کار ہیں تو کسی انی کاریوں کے لیے اس کا اپیوگ ہوتا رہا ہوگا ایسی سنبھاؤنہ ہے اور ان سنرچناؤں اور مندروں میں ایک مہتپورن انتر دیکھا جا رہا ہے وہ انتر ہے کہ جہاں مندر پورن روپ سے ایٹوں سے نرمت ہیں گیر مندر سنرچنائیں یا یہ محل یا بھون جسے ہم بولیں یا شاہی نرمان بولیں اس ان کا نرمان دھرمیتر بھونوں میں سامان نتر وکاری وستیوں کا اپیوگ کیا گیا ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیں کیول مندروں کے لئے اور ان وستییں ان طرح کے سنرچناؤں کے نرمان میں اپیوگت کی جاتی رہی ہوں گی ایسا پراتت ودوں کا مان اگلا بندو ہے مہا نومی ڈبا نام بڑا وچتر ہے لیکن نام ہے مہا نومی ڈبا یہ مہا نومی ڈببے کا جکر ودیشی آتی ڈومنگو پیش کا پنہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا وشتریت روپ سے جکر کیا ہے ویورن دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اسے ویجے کا بھاون اس سنگیا سے ڈومنگو پیش اس مہا نومی ڈببے کو سمبوزیت کرتے ہیں یہ ڈببا ڈببا کار شیپ میں ہے اور سب سے شہر کا جو سب سے اونچا ستھان سروچ ستھان اس میں ایک وشال منچ بنا ہوا اور اس منچ کے اوپر یہ ڈببا حسطت ہے اس کی جو چوڑائی ہے چالیس فیٹ ڈببا کار ہے اس کی چوڑائی چالیس فیٹ ہے اور کل کھیتر فل جو ہے وہ گیارہ ہجار سکوئر فیٹ ہے گیارہ ہجار ورگ فیٹ اس کا کھیتر فل ہے کلپ نہ کریے ڈببا کار ایک سن رچنا جو ایک وشال منچ پہ ہو تو منچ بھی کتنا وشال تم ہوگا اور وہ بھی شہر کے سب سے اونچی جگہ پر استحت ہو یہ مہانومی ڈببا ہے اب یہ آخر بنا کیوں ہے اس کا عدیش کیا رہا ہوگا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید مہانومی پرو کے دوران مہانومی تیوہار کے دوران یہاں پر انشتھان وغیر ہوتے ہوں گے اور انشتھانو کے کارن دھارمک انشتھانو کے کارن وہ مہانومی سے جڑے ہوئے انشتھانو کے کارن اسے مہانومی ڈببا نام دیا گیا ہے اس سمیں ہونے والے انشتھانو دورہ ویجی نگر کے شاہ سک اپنے رتبے اور طاقت کا پردرشن کرتے رہوں گے ایسا مانتے ہیں کہ شاید یہ رتبہ دکھانے کا ایک طریقہ تھا جتنے بڑے انشتھان جتنے وشال انشتھان اتنی اس کی طاقت کا ابحاس ان انشتھانو میں مورتی پوجا عش پوجا بھینس کی بلی یہ سب شامل تھا تو ہار کے انتن دن راجہ اپنی سینہ کا کھلے میدان میں نیرکشن کرتا تھا معنی جیسے آج ورطمان دنوں میں گارڈ آف آنر کیا جاتا ہے تو اس پکار تیوہار کے انتن دنوں میں راجہ بھی کھلے میدان میں اپنی فوج کا نیرکشن کرتا تھا اس مہانومی ڈببہ میں ایک کے اوپر ایک دو منچ نیرمت ہیں مہانومی ڈببہ پر کچھ چطر بھی بنائے گئے تھے کچھ چطر بھی اکیرے گئے تھے اور پورا جو کھیتر ہے وہ اونچی دیواروں سے بلکہ دوہری اونچی دیواروں سے گھرا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک گلی ہے سبھا منڈ ایک اونچی منچ کی طرح ہے اور اس میں لکڑی کے ستمبھوں کے لیے پاس پاس اور کچھ دوری پر چھید بنائے گئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان چھیدوں میں لکڑی کے خمبے گار دیے جاتے تھے ان ستمبھوں پر دوسری منجل کو بھی ٹکایا گیا ہے یعنی دوسری منجل جو ہے وہ پوری ستمبھ پہ ٹکی ہوئی ہے اور اوپر جانے کا راستہ سیڑھیوں کے جریعے بنائے گیا ہے تو ساتھ ہی سیڑھیوں سے پہنچنے کے لیے یہ بھی سریشت کیا گیا کہ جو ستمبھ ہیں وہ پورے مضبوط طریقے ہیں کہ ان کا اپیوگ کس لیے کیا جاتا رہا ہوگا ان بھونوں کا کیا پریوجن رہا ہوگا اور اس کا کارن ہے کہ جو ستمبھ ہیں وہ اتنے پاس پاس ہیں کہ کسی طرح کے دھارمک انشتھان کرنا وہاں پہ ایک طریقے سے اسمبھا تو نہیں پر کٹھن ضرور دکھتا ہے تو یہ اس کے ستھاپت کے کچھ نمونوں میں سے ایک بڑا اچھا ادھارن ہے اور تتکالین ستھاپت اکلا کی مضبوطی کو بھی پرمانت کرتا محل مندر اور ان نرمان ان کی بات کرتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں تھوڑا کہ راجکی کیندروں میں جو ستھت انی بھون تھے وہ کیسے تھے ان کا کیا پریوجن تھا راجکی کیندروں میں ستھت انی بھون ان میں بڑے محل شامل ہیں جو بڑے بھوی تھے بہت وشال تھے اور ان محلوں میں سب سے سندر تھا کمل محل ایک کمل محل نام بھی انگریجوں نے دیا ہے جو بعد میں بھرت آئے اور یہ نام دینے کے پیچھے کارن تھا کہ اس محل کی بھمویتہ اس کی منموحکتہ اس کی سندرتہ بہت زیادہ ان کو بھائی اور اس لئے انہوں نے اس کا نام کمل محل دیا یہ کمل محل جو ہے اس کی نو میناریں ہیں ایک مینار سروچ مینار جو ہے وہ بیچ میں ستھت ہے اور باقی انہ آٹھ میناریں بھجاؤں سے اس سے جڑی ہوئی ہیں تو اس پر ایک طریقے سے ایک گولا کار کھیتر میں یہ بنی ہوئی ہیں اور اس کے جو محراب ہیں محراب میں انڈو اسلام اس تھاپت تکلا سپشت روپ سے پریلکشت ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس اداہرن سے یہ بڑا سپشت ہوتا ہے کہ ویجی نگر کے شاسک بڑے دھرم نرپیش تھے دھرم سہشن تھے اور سب ہی سمپردائیوں اور سمپردائیوں کو پور سہی یوگ دیتے تھے دھرم سان شیلتا کے انیک دہرن جاننے کے بعد ہم یہ بھی تھوڑا جان لیں کہ اس بھونوں ان محلوں کے بنانے کا عدیش کیا تھا یہ سپش نہیں ہو پایا ہے پورا تتو اس بات پر ابھی تک سہمت نہیں ہو پائے ہیں کہ اس کا عدیش کیا رہا ہوگا کیونکہ بڑے وشال ہیں لیکن پھر بھی اس نشکرش پر آخر بنا تو کچھ نہ کچھ تو کارن رہا ہوگا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید یہاں راجہ کے دوارہ پریشت کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی اور اس لئے یہ پریشت بھون کے روپ میں اس کا اپیوگ ہوتا تھا اور راجہ اپنے ان پرامرش داتاؤں کے ساتھ شاید یہاں وچار بھی مرش کرتی رہے ہوں گے بیٹھکیں ہوتی رہے ہوں گی تو یہ بیٹھک اس طل بھی رہا ہوگا ہو سکتا ہے ایک دربار کے روپ میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا رہا ہوگا یدی پیشکانج مندروں کا نرمان دھارمک کیندر میں کرائے گیا پھر مندر ہزار رام مندر کے نام سے پرسد ہے اتحاس کاروں کا انشار تو سمبھوت اس مندر کا نرمان کیول راجہ اور راج پریوار کے سدسیوں کیلئے کیا گیا تھا اور اس لئے اس کی ستھاپنا شاید شاہی کیندر میں کی گئی راج کی 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 گئی دھارم کی نہیں ہزار رام مندر کے دیو ستھل کی مورتیاں تو دور بھاگ سے اب اپلاب نہیں ہیں کنطو دیواروں پر بنائی گئی پٹل مورتیاں سرکشت ودیمان ہیں مندر کی آنترک دیواروں پر رامائن سے لکھے گئے کچھ درشیوں کو انکت کیا گیا ہے شہر پر ہونے والے آکرم نوں کے پرنام شروب ویجا نگر کی انیک سنرچ نائے مہت پون سنرچ نائے ونش ہو گئی لیکن نائکوں دوارہ محل نمہ سنرچ ناؤں کے نرمان کی پرمپرہ کو جیویت رکھا گیا یہ نائکوں کا ایک مہت پون یوگ دان تھا کمل محل کے پاس ہاتھیوں کا ایک وشال فیل کھانا ملا ہے فیل کھانا وہ ستھان جہاں پہ ہاتھیوں کو رکھا جاتا ہے اس کی وشالتہ سے ایک انداز لگا جا سکتا ہے کہ ویجا نگر کی سینا جو ویسے تو بڑی سگٹھت تھی سوو عوست تھی اس میں نشط روپ سے ہاتھیوں کا ستھان بہت مہت پون رہا ہوگا تب ہی تو اتنے بڑے بڑے فیل کھانے بنے ہوئے ہیں فیل کھانے کی اس تھاپت شیلی یعنی اس کے نرمان کی شیلی اس پر بھی اسلام کی اس تھاپت تکلا کا پر دکھائی دیتا ہے اور کافی سپسٹ روپ سے درشتی گو چر ہے تو اس پکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تتکالین سامراج میں جو بھون بنائے گئے اس میں ویبھن کلاوں کا پٹ ہے ویبھن دھرموں کی جو ستھاپت کلاوں کی جو باریکیاں تھی اسے سماہت کیا گیا اور بھونوں کے نرمان مندروں کے نرمان اور انہی چیزوں کے نرمان میں سندرتہ کو زیادہ ستھان دیا گیا اور اس کو سندرتہ کو بڑھانے میں اس تھاپت کلا کے جو بھی اداہرن مہتپون لگے اسے اپنانے میں ویجہ نگر شاسکو نے کتئی کنجوسی نہیں کی موسیقی